بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ نیوز ایک مسلم بچے نے کیا ٹرین جہاد اور بچائی ہزاروں لوگوں کی جان اور ایک بڑا ٹرین حادثہ ہونے کو اس نے ٹال دیا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس زبان کا استعمال میں کیوں کر رہا ہوں کیوں کہ کچھ نفرتی چنٹووں کو کتانی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہیں ہر چیز میں بس جہاد ہی نظر آتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہوگا پچھلے دنوں جو بالا سو ٹرین حادثہ ہوا تھا اس حادثے کو بھی مسلمانوں کے سر مڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس فوٹو کو آپ دیکھئے اس مندر کو مسجد بتا کر اسے جہاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی اس لیے میں نے یہ زبان استعمال کیا چلیں بہران ان کا کوئی علاج نہیں ہے میں ایک اچھی خبر آپ کو سناتا ہوں ایک مسلم بچہ وہ بھی آج سال کا اس کا کارنامہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اور اس کی سوجداری اور اس کی عمت کی آپ داپ دیں گے جب بھی گلستہ کو خوہ کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کھٹی پھر بھی کہتے ہیں اہلِ وطن یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں خبر کلکتہ کے مالدہ زرے کی ہے اور انڈین ایکسپریس نے اس کو بڑی تفصین سے اس کی ریپورٹ چھاپی ہے خبر یہ ہے کہ کلکتہ کے پانچویں جماعت کا اسٹوڈنٹ جس کا نام مرسلین ہے جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جبیرات کی دن گھر کے قریب ریلوی پٹری کے پاس شاید ایک چھوڑا سا تالاب تھا وہاں پر مشلیہ پکڑنے کے لیے ہو گیا حالانکہ وہ اس کا پورا دھیان مشلیہ پکڑنے پر تھا لیکن جیسے ہی چند سگند کے لیے اس نے پٹریوں کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ریلوی ٹریک کے نیچے ایک بہت بڑا گڑا ہو گیا ہے یعنی ایک سادھی زبان میں کہہ دیکھ بڑا کھڑا ہو گیا ہے ایک کھائی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ پچھلے دنوں شمالی بنگال کے علاقے میں شدید بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کھائی ٹریک کے نیچے بن گئی تھی اس پچوی کے بچے آٹھ سال کے بچے مرسلین نے دیکھا کہ ٹریک کے نیچے ایک بڑا گڑا ہے اس کو فوراں خطا محسوس ہوا پھر کیا دیکھتا ہے کہ اجوانک انہی پٹریوں کے اوپر ایک تیز رفتار سلچر جانے والی جو ٹرین ہے کچن جنگا ایکسپریس کی سیٹی کی آواز اسے سنائی تھی اس نے سوچا کہ اگر ٹرین یہاں سے گزری تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جانے جا سکتی ہے ہزاروں زفنی ہو سکتے ہیں اور بالا سور جیسا ایک بڑا ٹرین حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں یہ ساری باتیں چھئی رہی تھی اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے میری جان چلی جائے ٹرین کو روکنا چاہیے لیکن روکے تو کیسے روکے کیا آئیڈیا کرے کیا ترکیب کرے تو اور اتفاق ایسا کہ اس نے لاغ ٹیشٹ پہنی ہوئی تھی اس بچے نے مرسلی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چھٹ سے اپنی ٹیشٹ نکالی اور ٹرین کی پٹھری پر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ ٹرین آ رہی تھی اور زور زور سے اپنی لاغ ٹیشٹ وہ لہرانے لگا اس مقصد سے کہ وہ ٹرین کا جو پائلٹ ہے وہ ڈرائیور ہے وہ لاغ ٹیشٹ کو دیکھ لے اور ٹرین کو روک دے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ٹرین کے پائلٹ اس ڈرائیور نے اس بچے مرسلین کا جو لہراتا ہوا لاغ ٹیشٹ ہے وہ اس کو نظر آ گیا اس نے حطرہ محسوس کیا اور ٹرین کو امرجنسی اس نے بریٹ لگایا یہ ہمارا مجتاہی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیت کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ ڈسٹیو بیٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے اور اس ٹرین کے پائلٹ نے ٹرین کو روکا اور ٹرین مرسلین کے کچھ فاصلے پر کچھ ڈسٹلز پر آ کر ہوگی پہلے تو ٹرین کے پائلٹ ڈرائور کو بہت غصہ آیا اس بچے کی حقت سے کہ اس کی وجہ سے ٹرین کو روکنا پڑا لیکن جب نیچے آ کر تحقیقات کی گئے تو انہیں پتا چلا کہ سچ میں ٹریک کے نیچے ایک بڑا سا گول ہو گیا ہے اگر اس پر سے ٹرین گزرتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن اس بچے مسلیم کی سوچ بوچ اور عمت نے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹھائی دیا ریلوے کے بڑے افسران نے مسلیم کی اس عمت سوچ بوچ کی خوب دارتی اور کہا کہ واہ مسلیم کیا تم نے کام کیا ہے تمہارے عمت کو ہم سلام کرتے ہیں تمہاری سوچ داری کو ہم سریوٹ کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی بڑا حادثہ ہوتے بوتے بچ گیا آج تم ہزاروں لوگوں کے لیے ایک فرشتہ بن کر تم آیا اور فرشتہ بن کر تمہیں جان بچائے بہران فوراں جو ٹریک کو درست کرتے ہیں ان کو پھلایا گیا وہ اطماع درستگی کی گئی اور پھر ٹرین اس کے بعد وہاں سے گزری ریوے والوں نے اعلان کیا کہ مرسلین کو اس کی عمت اور سوچ بوچ کا ایوارٹ دیا جائے گا اسے سمانت کیا جائے گا انکھری تو بھائیو اس طرح ایک مسلم بچے نے ٹرین جہاد کر کے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی سوشل میڈیا پر اس بچے کی آج کل خوب تاریف کی جا رہی ہے اور واقعی تاریف کے لائے کے یہ کام تھا بہرحال یہ ایک جو نفت پہنانے والے لوگ ہیں یا جو ہر چیز کو جہاد سے جوڑتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے بچوں کو علاقہ مرسلین ایک غریب فیملی کا بچہ ہے سوچی وہ ٹرین ٹریک کے قریب مسیحہ پگڑنے گیا تو کتنا غریب ہو جاتا ہے اور یہ اس کے فیملی ہے تو اتنا غریب بچہ لیکن دیکھی اس نے اس عمر کے اندر کتنا بڑا کارنامہ کیا لیکن ایک سوال کے ساتھ میں آپ کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ ریلوے وعدے کیا کر رہے تھے یعنی جن کی ٹریک صاف کرنے کی یا اس کو ٹھیک ٹھا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا کر رہے تھے کیا اس لاپروائی پر کیا ریلوے والوں پر کاروائی نہیں ہونی چاہیئے آپ کمنٹ سیکشن میں مسلمان کے اس کارنامے پر آپ کے کیا رائے ہیں اور ریلوے والوں کی باکس میں بتائیے مجھے تو بہت خوشی ہوئی میں بھی مسلمان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے فیملی کو بھی سلیونٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا بہادر اور سوچ گج والا بچہ پیدا کیا جو دیش کے اس عمر کے اندر ہی کام آ رہا ہے تو بولی آگے جا کر وہ دیش کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو ایک اچھا بافیہ سننے میں ملا ہوگا دوستو بھائیو ساتھیو لیجئے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا